موسیقی 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 تھوڑے بدش براؤن ہے تو یہ ہے ویدانتک وٹی میری وائف نے ویدانتک وٹی یوز کی ہے اور اسے کافی فائدہ ہے گھٹوں میں درد تھا بہت زیادہ درد تھا کئی مہینوں سے تھا چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا تو تقریباً تین چار دن میں کافی فرق پڑ گیا آل موست نائیٹی پرسنٹ فرق آپ کے سکتے ہیں اور ابھی ایک دفتہ ہوا ہے آٹھ دن ہوئے ہیں اور آرام آل موست کمپلیٹ ہے لیکن اس کو کچینیو کرنا ہے کیونکہ چالیس سے ساٹھ دن اس کو کھانے کے لئے کہا گیا ہے تو میں نے ڈاکٹر سے یہ مشورہ لیا تھا سجیشن لی تھی ایڈوائیس لی تھی اس کے بعد میں میں نے اس کو شروع کیا تو آپ کو میں یہ صرف سجیش کر رہا ہوں لیکن آپ نے اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے ہی اس کو شروع کرنا ہے ایسے مت کریے تو اب ڈیٹیل میں ویدانتک بٹی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو اب جو سلائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ اس میں کونسے کونسے ہرپز ہیں اور اس کی کتنے کتنے کونٹیٹیز ہیں ان ٹیبلٹس میں اس کو میں نے لسٹ کر دیا ہے تین سلائیڈز ہیں آپ تینوں کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں ویدانتک بٹی کے فائدے تو پہلا فائدہ ہے کہ ہاتھ پیر مانسپیشیوں اور جوڑوں کے درد کو کم کرتی ہے ساتھی ساتھ یہ ہاتھ پیر کے کمپن کو نینترت کرتی ہے اور جوڑوں میں سوجن کو کم کرتی ہے یہ کمزور نسوں سے ہونے والے درد کو ٹھیک کرتی ہے یہ ٹیبلٹسٹروک، رومیٹویٹ گٹھیا، گاؤٹ اور آسٹیو آرثرائٹس سے جڑی سمسیاؤں کے لیے پرہاوی ہے لگاتار شائٹی کا یعنی شائٹیگ نرف کا درد، گردن کے درد اور کندے کی تکلیف سے راحت دیتی ہے یہ پیر کی تکلیف اور سیڑیاں چڑھنے سے ہونے والے درد کو ٹھیک کرتی ہے مانسپیشیوں کی اکڑن، اینٹھن اور گٹھیا سے راحت دیتی ہے یہ ہاتھ اور پیر میں سنپن اور سوی چھپنے جیسی انبھوتی کو دور کرتی ہے یہ سستی، کمپن، سامانیاں دربلتا اور ہاتھ اور پیر میں مروڑ کی انبھوتی کو کم کرتی ہے اور آخری میں بخار کے بعد جوڑوں کے درد سے راحت پانے کے لیے یہ ایک بہترین دوا ہے اب اس کے دوست کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک گولی دن میں دو بار کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ یا اپنے آریویدک ڈاکٹر سے سلا کے انصار آپ اس کو لے سکتے ہیں اور اچھے پرنام کے لیے چالیس سے ساٹھ دنوں تک اس کو لگاتار لینا ہے لیکن اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کر کے ہی لیں تو کچھ ساودانیاں ہیں جو کہ ایسی ہیں پول کو بھی ہری مٹر دہیں چاول تلا ہوا کھانا اچار تیل میرچ تھنڈا فریج میں رکھا کھانا اور باسی کھانا کھٹے کھا دے بدارتوں سے آپ کو بچنا ہے سادھی سادھ گرم کرنے والے کھانے جو بدن کو شریر کو گرم رکھیں جیسے کہ اجبائن، میتھی، ادھرک یہ آپ کو کھانے ہیں تو جیسا میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ یہ دس، بیس، چالیس اور ساٹھ ٹیبلٹ کے پیکس میں ملتی ہے پیدانتہ کھٹی آپ کو کیمس سے مل سکتی ہے آپ کو آن لائن جیسے امیزن سے مل سکتی ہے امیزن کا پرائس میں نے آپ کو سامنے سلائیڈ میں دیا ہوا ہے آپ لے سکتے ہیں وہاں سے اور اگر خریدنا چاہیں تو آپ میرے لنک کے تھوڑ خرید سکتے ہیں آپ کو کوئی ایکسٹر چارج نہیں لگے گا اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے تینکیو تو اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دھنیوال